السلام علیکم ناظرین ناظرین تارک بن زیاد نے اپنی فوج کو تقریباً ایک مل پیچھے رکھا تھا وہ رڈرک کی فوج کو دریا کے اپنی طرح والے کنارے پر لانا چاہتا تھا تاکہ اس فوج کے پیچھے دریا ہو اس نے اپنے چند ایک دستے سامنے رکھے تھے باقی سب دستے پہانیوں کے اندر تھے تارک نے دیکھا کہ رڈرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنانا شروع کر دیا ہے یہ کام حیران کن تیزی سے ہو رہا تھا یہ تو بہت تیز معلوم ہوتے ہیں تارک کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی تارک نے ادھر دیکھا مغیس الرومی اور ابو ذروع طریف اس کے پاس کھڑے تھے اس فوج کو جلدی بھگا دیں گے تارک نے کہا اگر یہ لڑنے میں بھی ایسے تیز ہوئے تو ابو ذروع طریف بولتے بولتے چپ ہو گیا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے تارک نے کہا ان پر برستے ہوئے کوڑے دیکھو یہ سپہی جذبے سے کام نہیں کر رہے ان سے یہ کام کوڑے کروا رہے ہیں جو ان کے سلار ان پر برسا رہے ہیں کیا ان کے سلار انہیں کوڑے مار مار کر لڑیں گے تارک بن زیاد کے دونوں سلاروں نے غور سے دیکھا دریا پر فیرونوں کے وقتوں کا منظر بنا ہوا تھا چاند آدمی کام کرنے والے آدمیوں پر کوڑے برسا رہے تھے جہاں کوئی آدمی سستی سے کام کرتا اس کی پیٹ پر زناٹے سے کوڑا پڑتا لڑائی کونوں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے تارک نے کہا اور پھر جس قوم کے عہدے دار اپنے ماں تحتوں کو اپنا غلام سمجھ لیں اور بادشاہ اپنے ریایہ کے لئے فیرون بن جائیں اس قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ اونچ نیچ قوموں کو تباہ کرتی ہے ہمارے سپہیوں میں جذبہ ہے سلار ہو یا سپہی سوار ہو یا سائیس سب کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں مساوات ہے کسی کا اللہ دوسرے کے اللہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں محل ہو یا مٹی کا جھوپڑا اللہ دونوں میں ایک جیسا ہے اور بڑائی صرف اللہ کی ہے اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ تارک نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری فتح کے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں جن کی مجھے توقع نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت غلط نہیں ہو سکتی لیکن میں صرف خواب دیکھنے والا آدمی نہیں اللہ انہیں ملتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جد و جہد کرتے ہیں اب اپنے ہوش ٹھکانے رکھو رڈرک کی فوج ساری رات دریاء پار کرتی رہی صوبہ تلو ہوئی تو دریاء کے سانس ساتھ پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدار میں رڈرک کی ایک علاق فوج لڑے کیلئے تیار کھڑی تھی اس مقام کا نام مدینہ سیدانہ تھا اور یہ سانس سو گیارہ عیسیوی کی آخری سے مائی کا ایک دن تھا ماروخ موریخ لین پور لکھتا ہے کہ تارک بن زیاد گھوڑے پر سوار اپنی سپاہ کے سامنے آیا اور بڑی ہی بلند اور گرج دار آواز میں بولنے لگا اسلام کے مجہدو تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے تمہارے لئے بھگنے کا کوئی راستہ نہیں تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہے شجاعت اور فتح کا راستہ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وکار کر دے گی یہی یورپی موریخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے کڑکتی بجلیوں کی طرح نارے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں تارک ہم تمہارے ساتھ ہیں اندلوس کی فوج کی طرف سے اعلان ہوا تم جو کوئی بھی ہو واپس چلے جاؤ شہنشاہ اندلوس جس کی شہنشاہی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی تلوار کے در سے سارا یورپ لہرستہ ہے تم پر یہ کرم کرتا ہے کہ تم یہی سے واپس چلے جاؤ تارک بن زیاد کو بتایا گیا کہ ادھر سے کیا اعلان ہوا ہے تارک نے اس کا جواب بتا کر کہا کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے اعلان کے جواب کے لئے اپاس گھوڑے پر سوار اگے بڑھا اس نے بلند آواز میں کہا شہنشاہ اندلوس کو تارک بن زیاد کا سلام پہنچے شہنشاہ معظم ہم واپس نہیں جا سکتے ہم نے اپنے جہاز بھی جلا ڈالے ہیں اور کشتیاں بھی ہم شہنشاہ کہ اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لئے دریا پر کشتیوں کا پل بنا دیا ہے ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں اندلوس کے شہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے ادھر سے آپ بربر زبان میں اعلان ہوا اعلان کرنے والا کوئی جرنیل تھا شہنشاہ رڈ رکھ کے مقابلے میں آو گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا تم کا ذاکوں کا گروہ ہو ہم تمہیں آخری بار بربروں کی طرف سے تین کمانوں سے تیر نکلے اور تینوں اس جرنیل کے سینے میں اتر گئے وہ اپنے گھوڑے پر دھوڑا ہوا پھر ایک طرف کو لڑے کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا گھوڑ سوار گھوڑے دڑاتے آئے اور اپنے مرے ہوئے جرنیل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے رڈ رکھ اپنی فوج کے آگے نہیں تھا اس کا پرچم پیچھے نظر آ رہا تھا وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے اس کے فیلان جرنیل کو مار ڈالا ہے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا فنہ حرب و ذرب کا وہ استاد تھا اور جرہانہ کی عدت میں وہ شورت رکھتا تھا اس نے لڑائی کا جو پلان بنیا تھا وہ اس کے جرنیلوں نے از بر کر رکھا تھا دو دو تین تین دستوں سے حملہ کیا جائے گا اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا ایک ہی بار حجوم کی طرح حملہ کرو گے تو تمہارے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھریں گے حجوم کی صورت میں اپنے سپیوں کو لڑانے اور پینترے بدلنے کے لیے کھلی جگہ نہیں ملے گی ہر حملہ کم دستوں سے اور تازہ دم دستوں سے ہوگا دشمن کی تعداد تھوڑی ہے اسے مسلسل لڑاتے رہو لڑائی ایک ہی دن میں ختم نہیں کرنے اسے لمبا کھیجنا ہے تاکہ دشمن ہماری تلواروں سے کڑتا رہے اور نہ ڈھال ہو کر بغیر کٹے گر پڑے جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا تارک بن زیاد نے اپنے تمام چھوٹے بڑے کمانڈروں کو ذہن نشین کریا تھا ضرب لگاؤ اور بھاگو تاکہ تمہارے تحقوں میں آنے والا دشمن بھی بکھر جائے دشمن کو اپنے پیچھے پہنیوں کے اندر لو اسے تیر انداز سنبھال لیں گے تارک کا پلان موبائل لڑائی کا تھا اتنی بڑی فوج کے لیے مقابلے میں جم کر لڑا ہی نہیں جا سکتا تھا لیکن موبائل لڑائی کوئی آسان طریقہ جنگ نہیں تھا یہ کوئی بڑا ہی قابل جرنیل لڑ سکتا ہے رادرک نے حملے کا حکم دے دیا تارک نے تین چار دستیں آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو وہ اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اندرسی کچھ سمج ہی نہ سکے مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر دائیں بھائیں ہو گئے اور پہاڑی سے اندرسیوں پر تیروں اور برچیوں کمی برس پڑا یہ پھینکنے والی برچیاں تھیں جو مسلمان کم ہی استعمال کیا کرتے تھے انہوں نے برچیوں کا بہت بڑا زخیرہ تھا یوڈو میر کی فوج سے حاصل کیا تھا اور تارک بن زیاد نے اپنی فوج کو برچیاں نشانے پر پھینکنے کی مشک کر رہی تھی تارک کے جو دستیں دائیں بھائیں ہو گئی تھے اور بائیں سے ان پر مسلمانوں نے حلہ بول دیا وہ بے ترتیب ہو کر افرہ تفریقی حالت میں بھاگ رہے تھے اپنے دفاع میں لڑنے کی حالت میں نہیں تھے وہ بری طرح کٹ رہے تھے جنگی چالوں کی سوچ بجھ رکھنے والے مرخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سیپہ سلار کی جنگی چالیں اس کی عسکری قابلیات اور ذہانت کا پتہ دیتی تھی لیکن مسلمانوں کی جو دہشت اندلوس کی فوج پر جنگ سے پہلے ہی تاری ہو گئی تھی اس نے ان کے لڑنے کے جذبے کو بہت کمزور کر دیا تھا اس روز راڈرک نے اپنے چاند اور دستوں سے حملہ کریا انہیں سختی سے کہا گیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹیں تو وہ ان کے پیچھے نہ جائیں اب کے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا ان پر حملہ آیا تو وہ ٹولیوں میں بڑھ گئے اور ٹولیاں دور دور بکھر گئیں اس کے مطابق اندلسی دستے بھی بکھر گئے مسلمانوں کی ٹولیوں نے ان پر ایسا حلہ بولا اندلسیوں کا بے تہاشہ جانی نقصان ہونے لگا مسلمان گھوم پھر کے اور بھگنے کے انداز سے لڑ رہے تھے پھر اچانک ایسے ہوا کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نیم دیری کی شکل میں راڈرک کے ان دستوں کو گھیر لیا وہ اندر کی طرف دبتے گئے اور وہ ایسی بری پوزیشن میں آ گئے کہ ان کے لیے تلوانے گھومانے اوپر کو اٹھانے اور وار کرنے کی جگہ ہی نہ رہی مسلمان جو بربر تھے انہیں کارتے چلے جا رہے تھے سورج گروب ہو گیا میدان میں راڈرک کی فوج کی لاشوں کے امبار لگ گئے تھے اور یہ امبار راڈرک کی فوج کو ڈرا رہے تھے نیس شب کا عمل ہوگا راڈرک کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی سنتری آہستہ آہستہ گھوم پھی رہے تھے اچانک ایک سنتری کی گردن پیچھے سے کسی کے بازو کے شکنجے میں آ گئی اس کے دل میں ایک خنجر اتر گیا ایسے ہی دو اور سنتریوں کے ساتھ بھی جو ایک دوسرے سے دور دور تھے ایسے ہی سلوک ہوا اس طرح فب کوئی رکاوٹ نہ رہی فوج بغیر خیموں کے تھی اس طرح فوج کے گھوڑے بندے ہوئے تھے اور ان کے سوار ان کے قریب سوئے ہوئے تھے سنتری مارے گئے تو چھے آدمی جو بربر مسلمان تھے دبے پاؤں گھونوں کے قریب گئے اور ان کی رسیاں کارنی شروع کر دیں تقریباً ڈیڑھ سو گھونوں کے پیٹ یا پیٹ یا گردن میں ایک ایک بار اتنی زور سے خنجر مارے کہ آدھے خنجر گھونوں کے جسموں میں چلے گئے گھوڑے تکلیف سے ہن ہنا کر بھاگ اٹھے تارک بن زیاد کے یہ جہاں بعض مجہدین دوسرے گھونوں کو بھی خنجر مارتے گئے گھوڑے ہن ہناتے بھی دکتے اور بھاگتے تھے ان کے سوار تو پہلے ہی کچھ گھوڑوں کی آواز پر جاگ اٹھے تھے لیکن زخم کھا کر بھاگنے والے گھوڑوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی اور گھوڑے زمین پر سوئے سواروں کو رونتے جا رہے تھے وہاں تو دور دور تک سوار اور سپائی سوئے تھے مہزور اور بیل اگام گھوڑوں نے نہ جانے کتنے آدمی اپنے قدموں تلے کچل ڈالے انہیں پکڑنا ممکن نہیں تھا کوئی آدمی گھوڑے کی زد میں آتا تو بری طرح گرتا اور اس پر کسی دوسرے گھوڑے کا پنو آ جاتا یہ کروائی کر کے جہاں بعد مجاہد بخیر و آفیت وہاں سے نکل گئے وہ جب اپنے کیم میں پہنچے تو وہاں تک راڈرک کی فوجی کیمپ کا گلگو پڑا سنائی دے رہا تھا گھوڑے ابھی تک بھاگ دوڑ رہے تھے ان کی تمام فوج جانگ اٹھی تھی وہ عام سی قسم کے نہیں بلکہ جنگی گھوڑے تھے تندرست و طوانہ ان پر کابو پانا آسان نہیں تھا راڈرک بھی جانگ اٹھا تھا ایک گھوڑے کو بڑی ہی مشکل سے پکڑا گیا مشلیں جلائی گئی تھیں یہ گھوڑا راڈرک کو دکھایا گیا اس کی پیٹ سے خون ٹپک رہا تھا راڈرک خیران ہی ہو رہا تھا کہ یہ گھوڑا کس طرح زخمی ہوا ہے کہ اس کے پانچ چاندور گھوڑے پکڑ کر لائے گئے ہر گھوڑے کا کہیں نہ کہیں سے خون بہ رہا تھا یہ دشمن کا شب خون ہے راڈرک نے کہا گھوڑوں پر جو سنتری تھے انہیں ایک ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دڑا دو ان کی کھالیں اتر جائیں تو انہیں دریاء میں پھینک دو سنتریوں کی تلان شروع ہوئی بہت دیر بات تینوں کی لاشیں ملیں ناظرین اگلی صبح کا اجالہ ہوا تو میدان جنگ کا منظر ہول ناک تھا دور دور تک اندلسیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں یہ راڈرک کی غلطی تھی کہ اس نے رات کو لاشیں نہ اٹھوئیں صبح جب اس کی فوج نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں تو ان پر پہلے ہی جو دیشت تاری تھی اس میں اضافہ ہو گیا راڈرک کو چاہیے تھا کہ رات کو لاشیں اٹھانے اور دریاء میں پھینکنے کا حکم دے دیتا لیکن وہ شاید یہ دیکھ کر بخلائیں ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کی اتنی فوج کو ختم کیس طرح کر دیا ہے اسے تو یہ توقع تھی کہ جتنے دستوں سے اس نے حملہ کروایا تھا وہی قلیل تعداد مسلمانوں کو بھگا دے گی رات کو مسلمانوں نے جو دلے رانہ کروائی کی اس سے وہ آنکھ بگولا تو ہوا لیکن اس کی باتوں سے پتا چلتا تھا کہ وہ اندر سے ہل گیا ہے اس کے کیمپ کی حالت بہت بری تھی رات کو گھڑوں نے سینکڑوں آدمیوں کو زخمی اور سینکڑوں کو حلاق کر ڈالا تھا یہ ڈیڑھ سو زخمی گھوڑے اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے رادرک نے اپنے جرنیلوں کو بلائیا آج شام کو میں اتنے ہی مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں جتنی اپنی فوج کی تم میدان میں دیکھ رہے ہو رادرک نے اپنے جرنیلوں سے کہا آج تم نے انتقام لینا ہے آج ہم زیادہ نفری سے حملہ کریں گے ایک جرنیل نے کہا ہم انہیں پہانیوں کے اندر جا کر ختم کریں گے تھیوٹو میر نے کہا رادرک نے تھیوٹو میر سے کہا کہ اگر تم میں اتنی اکل ہوتی تو ان سے مار کھا کر بھاگ نہ آتے تم اپنے دستے پہانیوں کے اندر لے جاؤ گے تو نہ تم زندہ بہرہ سکو گے نہ کوئی تمہارا سپاہی تم ان سے ایک بار یہی گلتی کر کے پیٹ چکے ہو اس نے اپنے دوسرے جرنیل سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم زیادہ نفری سے حملہ کرو گے کل دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے دشمن نے پہلے ہمارے دستوں کو بکھیرا اور ان کو نقصان پہنچایا پھر انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا اور انہیں حجوم کی شکل میں لے کر اتنا زیادہ نقصان کیا کہ ان دستوں کا صفایہ کر دیا کیا تم نہیں سمجھتے کہ دشمن پر حجوم پھینکنا نقصان دا ہے آج کم نفری سے حملہ کرو ایک اور ایک کا مقابلہ ہوت سپاہی اپنے درمیان فاصلہ زیادہ رکھیں تاکہ پینترے بدلنے اور تلوار گھومانے میں سہولہ تھو آج کے حملے میں آدھے سوار اور آدھے پیادہ ہوں گے ادھر تارک بن زیاد اپنے چند ایک پیادہ دستے لیے اتمنان سے کھڑا تھا وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ دشمن کو پہل کاری کا موقع دیا کرتا تھا تاکہ دشمن کی چال اور اس کے انداز کا کچھ اندازہ ہو جائے رادرک کے پلان کے مطابق اس کے دستے اس طرح آگے آئے کہ کل کی طرح تیز رفتار دوڑتے نہ آئے بلکہ درمیانہ رفتار سے اس طرح آ رہے تھے کہ آگے پیچھے تین صفیں تھیں اگلی صاف گھوڑ سواروں کی تھی گھوڑوں کے درمیان چار سے چھ گز فاصلہ تھا پچھلی صاف میں پیادے تھے اور ان کے پیچھے پھر گھوڑے اور اسی صاف میں گھوڑوں کے درمیان دو دو پیادے تھے ان کے ساتھ جنگی دف اور تنبوریں بج رہے تھے اگلی صاف کے گھوڑے مسلمانوں سے چالیس پہن تالیس گز دور تک آ گئے اگلی صاف سے تبل اور نکارے بجنے لگے اندلسی گھوڑ سواروں نے برچیں آگے کا رکھی تھیں وہ جب قریب ہے تو مسلمانوں نے ان کا حلہ اس طرح بکار کر دیا کہ وہ گھوڑوں کے درمیان اتنی تیزی سے بیٹ گئے کہ برچیوں سے ساپ بچ گئے گھوڑے رکتے رکتے خاصا آگے نکل گئے اور پیچھے کو مڑے اتنے وقت میں مسلمان پیادے رڈ رکھ کے پیادوں تک پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے لگے گھوڑ سوار اب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے گھوڑ سوار جب آگے جا کر پیچھے کو مڑ رہے تھے تو ایک لمبی چٹان کے پیچھے سے مسلمان گھوڑ سوار نکلے تھے اور رڈ رکھ کے سواروں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے ان کے لئے یہ حملہ غیر متوقع تھا سنبھلنے سے پہلے ہی وہ مسلمانوں کی برچیں اور تلواروں کا شکار ہو گئے اندلسیوں کی دوسری صف کے گھوڑ سواروں نے مسلمان گھوڑ سواروں کی طرف گھوڑے مڑے لیکن مسلمان سواروں نے اپنے گھوڑے مڑ کر انہیں اڑے لگئیں اور جن چٹانوں اور پہنیوں سے وہ نکلے تھے انہیں کے پیچھے غائب ہو گئے واپس اندلسی زبان میں للکار سنائی دی پہنیوں کے پیچھے نہ جاؤ اندلسی سوار پیچھے کو مڑے تو مسلمان ان پر پانچ پانچ کی ٹولیوں میں اس طرح حملے کرنے لگے کہ سواروں کو برچی یا تلوار سے گرا کر بھاگ جائیں مورے خلکتے ہیں کہ دونوں طرف کے پیادے تیک زنی کے جوہر دکھا رہے تھے لیکن اندلسیوں میں وہ جان نہیں تھی جو مسلمانوں میں تھی مسلمان بربر تھے بربر جنگ و جدل کے شکین بھی تھے اور مہر بھی اندلسی ان کے مقابلے میں جم کر نہ لڑ سکے اور پسپا ہونے لگے اندلسی سواروں کو مسلمان گھما پھیرا کر لڑا رہے تھے اس طریقہ جنگ سے اندلسی سوار بکھر گئے تھے مسلمان اکیلے اکیلے سوار کو گرا رہے تھے بعض سواروں کو تو وہ گھوڑوں سمیز زندہ پکل کر لے آئے مسلمان سواروں کے نعرے گرج رہے تھے اور ان کے تبلے جنگ اور نکاروں کی آواز اور زیادہ جشیلی اور بلند ہو گئی اس رات رادرک کے حکم سے کیمپ کے اردگرد پہرہ زیادہ لگایا گیا پھر بھی چند ایک جانباز پہنچ گئے اور بہت سے سپیوں کو قتل کرے اور ان کے گھوڑوں پر تیر چلا کر کئی گھوڑے لڑی کے لیے بیکار کر دئے آج اس جنگ کا آخری دن ہوگا صبح رادرک نے کہر بھری آواز میں کہا میں نے ابھی گھوٹوں کو آگے نہیں بھیجا اس نے گھوٹوں کے جرنیل سے کہا اپنے گھوٹ جانبازوں سے کہہ دو کہ میں فتح کا سہرہ تمہارے سر باندھنا چاہتا ہوں میری قوم کے دستوں نے مجھے بہت شرمسار کیا ہے یہ وہ جرنیل تھا جسے میرنیا نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان لڑی کے دوران گھوٹوں کے دستوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں سے جا ملے لیکن وہ نہیں مان رہا تھا میرنیا نے اسے ایک لڑکی کی جھلک دکھا کر کہا تھا کہ یہ ہے تو شہنشاہ کے لیے لیکن موقع پیدا کر کے اس جرنیل کے پانس آج آیا کرے گی میرنیا نے اس لڑکی کو ایک صفوف دینا تھا جو لڑکی نے لڑی کے دوران رات کوئی جرنیل کو پیلانا تھا لیکن یہودی سائر نے اس لڑکی کو قربانی کے لیے مانگ لیا اور میرنیا کی سکیم دھری رہ گئی دریائی گادلیت کی جنگ کے تیسرے روز گھوٹوں کے دستے مسلمانوں پر حملے کے لیے آئے ان میں گھڑ سوار دستہ بھی تھا ان کے پیچھے دوسرے پیادہ سوار اور دستے تھے ان کے درمیان راد رکھ تھا اس کا سہ رنگہ جھنڈا بلند تھا وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا اور اس کے اردگرد اس کے گھوڑ سوار محافظ تھے تارک بن زیاد نے اس کا پرچم دیکھا تو گھوڑا دڑاتا ہوا اپنے دستوں کے آگے چلا گیا اس کے محافظ اس کے پیچھے لگے لیکن اس نے محافظوں کو پیچھے بھیج دیا اور اپنے سلار مغیس رومی کو بلائیا اس کے کان میں کچھ کہا مغیس رومی اندلس کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا وہ تارک بن زیاد کی بات سن کر آگے چلا گیا ہم شہنشاہ اندلس کو خوش آمدید کہتے ہیں مغیس رومی نے اعلان کیا ہمارے سپہ سلار تارک بن زیاد کہتے ہیں کہ شہنشاہ راد رکھ اگر لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں تو میری طرح محافظوں کے حفاظی حصار سے نکل کر سامنے آئیں اگر تم میں کوئی موج جیسا بادشاہ ہوتا تو میں آگے آتا راد رکھ نے اعلان کر آیا لٹینوں کے سردار کے سامنے جانا شہنشاہ کی توہین ہے اپنے بادشاہ کو ساتھ لانا تھا ہم تمہیں اپنے بادشاہ کے پاس جلدی پہنچا دیں گے تارک بن زیاد نے اعلان کر آیا ہمارا بادشاہ اللہ ہے ہم کسی انسان کو بادشاہ نہیں بنایا کرتے ہم یہی پیغام لے کر رہے ہیں کہ سب کا بادشاہ اللہ ہے اور ہم تمہاری بادشاہی کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے آئے ہیں آگے بڑھو راد رکھ نے حکم دیا اور گوھ جرنیل کا نام لے کر کہا ان کی زبانیں بند کر دو گوھ جرنیل نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا اللہ بول دو آئے اہلِ گوھ اور اس نے اپنے گھوڑے کو ہڑ لگئی ایک سوار اس کے پیچھے سے گھوڑا دڑھاتا آیا اور اپنے اس جرنیل کے قریب آ کر برچی اس کی پیٹ میں اتار دی جرنیل سیدھا ہوا سوار نے برچی اس کی پیٹ سے نکال کر ایک بار پھر برچی ماری جو اس کے پیلوں میں اتر گئی وہ گھوڑے سے گر پڑا گوھ دستوں نے تلوان نیاموں میں ڈالیں اور مسلمانوں کی طرف دوڑ پڑے ان میں پیادے بھی تھے گھوڑ سوار بھی وہ شور و غل بپاں کرتے آ رہے تھے تارک بن زیاد کو معلوم تھا کہ گوھ اور جرنیل اس کے پانس آ جائیں گے لیکن تارک کی فوج حیران تھی کہ یہ کیسا حملہ ہے کہ حملہ کرنے والوں نے تلوان نیاموں میں ڈال رکھی ہیں ان کا استقبال کرو تارک نے اپنی فوج کے لئے اعلان کر دیا یہ تمہارے دوست ہیں یہ اب تمہارے ساتھی ہیں یہ کیا ادھر راڑ را گھبرات اور حیرت کے علم میں پوچھ رہا تھا یہ کہاں جا رہی ہیں انہوں نے اپنے جرنیل کو قتل کر دیا ہے اسے جواب دینے والا کوئی نہ تھا یہ اپانس اور میرنیا کی مکفی کروائی تھی جو کمیاب رہی گوتھوں کی تعداد کے معاملے میں مرخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے تعداد بیس ہزار لکھی ہے اور کچھ پچیس ہزار لکھتے ہیں ایک نے پندرہ اور بیس ہزار کے درمیان لکھی ہے رن رکھ کے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ گوتھوں نے کیا کیا ہے اسے اس طرف سے جواب ملا ہم اپنے بادشاہ وٹین را کا انتقام لیں گے ایک گوتھ نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا اندر اس کی بادشاہی گوتھ قوم کا ورسہ ہے رن رکھ تم نے گوتھوں کی بادشاہی کا ختمہ کیا اور تک تنشین ہو گئے تھے دیکھ ہم اپنا ورسہ کیس طرح واپس لیتے ہیں ناظرین اس روز لڑے بغیر ہی جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا اگلے دنوں میں راڈ رکھ نے پرجوش حملے کرے لیکن ہر حملہ پسپائی کی صورت اختیار کر جاتا مسلمانوں کی تعداد میں ایک ہی بار بیس ہزار کا اضافہ ہو گیا تھا یہ تعداد برائی نام نہیں تھی بلکہ اس تعداد میں انتقام کا جذبہ تھا اور اس جذبے کی تسکین کے لئے ان گوتھوں کو اور ان یہودیوں کو جو مسلمانوں سے آم ملے تھے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی اور مسلمان بھی ایسے جنگ جو اور جہاں باز کہ ایک ایک دس دس کا مقابلہ کرتے تھے اللہ پر کمی بشی محف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین